اسلام علیکم لائم فروٹ سویٹ لائم یہ اورنج کی ایک قسم ہے جس کو عام زبان میں میٹھیاں بھی کہا جاتا ہے یا میٹھا مالتا بھی کہا جاتا ہے یہ میچڑیاں بھی نام سے بھی لوکل زبان میں اس کو کہا جاتا ہے یہ عام اورنج سے مسمی سے پہلے آتی ہیں مارکٹ میں تو یہ انسانی صحت کے لیے اس کا کیا کردار ہے یہ انسان کو کتنا فائدہ دیتی ہیں اکثر لوگ اس کو شوق سے کھاتے ہیں کچھ لوگ وہی پسند نہیں کرتے کیونکہ جو ہی اس کو کھاتے ہیں اس کا پانی اگر جوس نکالا جائے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کڑبا ہو جاتا ہے اور جو ہی اس کو کھاتے ہیں تو اس کے جو چھلکے میں کڑوات ہوتی ہے وہ ہونٹوں کو لگتی ہے اس کا پانی میٹا ہوتا ہے اور اس سے کڑوات سے جو ہے نمون کٹے اس کو جر کے لیے ممونی سے کڑوا ہو جاتا ہے کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہی ہیں کہ یہ سویٹ لائم کا بہنی فیٹ کیا ہے یہ پنجاب میں تو اس کے وسیع پر مانے پر بغات ہیں بہت مہنگا بکتا ہے یہ اس کا فیدہ کیا ہے دوستو یہ اورنج کی ارلی جو فصل ہے سویٹ لائم کے نام سے جانی جاتی ہے میٹا مالٹا بھی آپ اس کو پہ سکتے ہیں یہ موسمی بخار کے خلاف قوت مدافیت پیدا کرتی ہے یہ اس کا سب سے بڑا اہم کردار جو ہے نا ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنا ہے یہ انسان کے اندر قوت مدافیت کو مضبوط کرتی ہے بہتر کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف ویرل ڈیزیز کا مقابلہ کرنے کی اس کے اندر سہلیت پیدا ہو جاتی ہے یہ جیسے ہی اللہ تعالی نے ہر موسم کو ایک اپنے خاص ٹائم پہ بھیجا ہے یہ گرمیوں کے انڈ پہ آتی ہے اس موسم میں مچھر مکھی اور مختلف ویرل ڈیزیز پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈا مٹھا موسم ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس موسم میں اس کو بھیجا ہے یہ ویرل ڈیزیز کو کنٹرول کرتی ہے اس کے خلاف انسانی جسم میں قوت مدافیت پیدا کرتی ہے دوسرا یہ میدے کی جلن میدے میں جو ایسڈ بنتا ہے نظام حازمے کی بہتری اور کنسیپیشن کے مریض کے لیے لا جواب قسم کی چیز ہے ایسے لوگ جن کو کھانا حضم نہیں ہوتا وہ اگر اس کا استعمال جوس یا اس کا ویسے جوسیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا میدہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے دوسرا اس کا فینشن یہ ہے کہ یہ کیڈنی کو واش کرتی ہیں یہ گردے اور مسانے کی صفائی کے لیے اور اس میں بننے والے چھوٹے سے سٹون وغیرہ کو ختم کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے یہ مسانے اور گردے کی کو واش کرنے میں اس کو صحت بکش بنانے میں یہ بہت فیدہ بند ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں جگر کی تو یہ جگر کو اچھا بلڈ پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے یہ جگر کی فینشن میں ہیلپ کرتی ہیں اس کو اچھا بلڈ پروڈیوز کرنے میں اس کے معامل ہیں ٹیسٹ کی بات کریں تو یہ اکثر لوگ اس کو شوق سے کھاتے ہیں اگر اس کو موسم پر صحیح طریقے سے لطف اندوز ہوایا جائے کھایا جائے تو پورا سردیاں آپ خاص طور پر ملیریا یا موسمی بخار سے محفوظ رہیں گے یہ وافر مدار میں قوت مدافیت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں خاص طور پر وائرل ڈیزیز اسی طرح اس کے چھلکے جو آپ ضائع کر دیتے ہیں اگر وہ بکریوں کو بیڑوں کو جانوروں کو کھلائے جائیں تو ان پر بھی مختلف وائرل ڈیزیز کا موسمی بخار پر حملہ نہیں ہوتا اس موسم میں آج کل یہ مارکٹ میں آویلیبل ہیں اس موسم میں اس کا جوس پینا چاہیے یا اس کو جوسنا چاہیے کم از کم ڈیڑھ پاؤ سے آدھا کلو تک مسمی ایک آدمی کو روزانہ لینی چاہیے یہ مٹھڑی سویٹ لیم لینا چاہیے تاکہ میدے میں جو تیزابیت ہے میدے میں جو جلن ہے وہ نرمل ہو کبز کا مسئلہ جو ہے کسی کو کنسیپیشن وغیرہ ہے وہ بہتر ہو اور کڈنی اور مسانہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے واش ہو اور اس کا سب سے اہم فینکشن یہ ہے کہ یہ بواسیر کو فیدہ دیتی ہے بواسیر کے مریضوں کے لیے یہ اتہائی لا جواب قسم کی چیز ہے اگر ایک آدمی جو اس پرابلم کا شکار ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ بواسیر کو کنٹرول کرنے میں اس کو پرابلم کو دور کرنے میں کافی معامل ہے بہتر ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ انفارمنٹیو ویڈیو دیکھ کر آپ سویٹ لیم کو ضرور استعمال کریں گے موسمی مخار سے بچنے کے لیے ویرل ڈیزیز سے بچنے کے لیے میدے کی گرمی سے نجات پانے کے لیے جگر کی گرمی سے نجات پانے کے لیے مسانے کی گرمی سے نجات پانے کے لیے یہ آپ کے لیے انمول دوفہ ہے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے اور آج کل کی یہ چارٹ ٹائم کے لیے مارکٹ میں آتی ہے یہ چیز تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تھانکس ملتے ہیں ایک نٹ اپنے کے ساتھ